بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقبل بھی متحدہ عرب امارات کہانی شروع ہوتی ہے بچے کی پیدائش سے کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں بچے کی پیدائش سے لے کر ہسپتال سے پیدائش پرچی بنوانے یونین کاؤنسل میں نام درج کروانے اور برڈ سرٹیفیکیٹس بنوانے اور پھر نادرہ میں نقاحنا میں اور شناخستی کارڈ لے جا کر بچوں کے بے فام بنوانے تک ٹس قدر سردد لگانے والا اور تھکا دینے والا پروسس ہے مگر امارات میں ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو بار بار سرکاری دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے آپ گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچے کا نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں بچہ جب سکول جانے لگتا ہے تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ سکول تک تو ٹھیک ہے آنے جانے کے سفر میں ہمارا بچہ محفوظ رہے تو اس کنسرن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک زبردست پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جس کا نام تھا آپ کے بچے محفوظ ہیں پہلا مرحلہ کووٹ نائنٹین کی وبائی مرض سے پہلے شروع کیا گیا اس مرحلے کے دوران بسوں میں جی پی ایس ڈیوائسیز لگائی گئیں اور سکول بسوں کی ٹریکنگ شروع کی گئی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں کہاں پہنچی ہیں اور کون سا روٹ استعمال کر رہی ہیں ٹریکنگ کی اجازت دینے کے لیے ایس پی ای اے کے کنٹرول اور مانیٹرنگ روم اور ایمرٹس ٹرانسپورٹ کے آپریشن روم سے منسلک ہیں سکول انتظامی اور والدین اس سے باخبر رہنے لگے مگر وہ یہاں روکے نہیں اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے اس پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا گیا جس میں دو ہزار سکول بسوں میں کیمرے نصب کیے گئے اب والدین سکول بسوں میں نصب کیمروں کے ذریعے بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں سسٹم کا دوسرا حصہ بسوں میں ٹابلٹس کے ذریعے دستیاب ہے اور ہر سپروائزر کو کنٹرول اور مانیٹرنگ روم سے منسلک ایک ٹابلٹ ڈیوائز فرام کی جاتی ہے آلات پر ایک سمارٹ اپلیکیشن ہے جو ان والدین کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو بسوں کو ٹریک کرنے کے لیے سسٹم میں ریجسٹر کروا رکھا ہے فلحال خود سکولوں سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے اور دائرہ قر تمام سکولوں تک بڑھایا جا رہا ہے جس کے لیے امارات کے تمام نیجی سکولوں کو ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ معیارات کے مطابق حفاظتی آلات کی تنصیب شروع کریں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں معذور طالب علموں کو والدین کس مشکل سے کندوں پہ اٹھا قیر اور ویل چیئر پر سکولوں میں چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں بھی الہیدہ سے کوئی انتظام موجود نہیں ہے یہاں تک کہ الہیدہ واشروم اور بے سنتق رسائی نہیں ہے وہ طالب علم جو معذور ہیں ان کے آنے جانے کے لیے امارات میں خاص انتظام کیا جاتا ہے دوبائی ٹیکسی نے معذور طالب علموں کے لیے سکول بس سروسز کو بڑھایا ہے اور نئی بسوں کا آغاز کیا گیا ہے ان بسوں کی گنجائش ہے کہ اس میں چار طالب علم بیٹھ سکتے ہیں جس میں دو ویل چیئرز اور دو بیٹھنے کی جگہ ہیں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی دوبائی ٹیکسی کارپوریشن نے اپنی سکول بس سروسزز سے مستفید ہونے والے معذور لوگوں کے لیے اپنی خدمات کو مزید بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے امرش سکول اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے کیے جانے والے اس اقدام کا مقصد سرکاری سکولوں میں سکول بس سروسزز سے مستفید ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے تمام سیسمنٹس کو کلاس ٹائم کے دوران کروایا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی خطرات کو کم کیا جا سکے انہیں یہ ڈر تھا کہ ایسے ٹولز کے استعمال سے طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کم ہوگی لہٰذا انہوں نے طلبہ کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اور پھر ان تمام تعلیمی پالیسیوں اور بروقت فیصلوں امدہ نظام تعلیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امریکہ برطانیہ کینیڈا اور اسرائیل سر فرست چار ممالک ہیں جو متحدہ عرب امارات سے سب سے زیادہ کارکنوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف گلوبل ہائرنگ ریپورٹ کے مطابق چار ترقی یافتہ معیشتوں کی کمپنیاں جن میں سب سے زیادہ مقبول کرداروں کی خدمات حاصل کر رہی ہیں ان میں سوفٹر انجینئرز، پرادک ڈیزائنرز فرنٹ انڈ ڈیویلپرز، سیلز ماہرین اور تجارتی ٹھیک دار شامل ہیں مالیاتی خدمات اور مارکٹنگ سے مطلق کمپنیاں بھی سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کے کارکنوں کو بورڈ میں لے رہی ہیں اہم بات یہ ہے کہ سینئر انتظامی کردار جیسے کہ انتظامی شراقتدار اور سی ای اوز نے بھی چاروں ممالک میں مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دیئے کیونکہ ریموٹ ہائرنگ پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے ملک بیٹھے شخص سے اپنی کمپنی کے لیے خدمات حاصل کرنا علمی معیشت پر متحدہ عرب امارات کی گہری توجہ بہترین ٹالنٹ کو راغب کرنا اور کرپٹو کرنسیز اے آئی اور میٹا ورس جیسی نئی ٹکنالوجیز کو اپنانا ملک و غیر ملکی آجروں کے لیے بہترین اور تجربہ کار ٹالنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پرقشش مارکٹ دھنات ہے مقامی انیورسٹیوں نے اعلیٰ درجہ کی عالمی تعلیمی اداروں بہترین تعلیم کے مطابق بناتا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ امارات کا تعلیمی نظام ترقی دیافتہ ممالک کے برابر ہے اور پیش آورانہ کردار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے مالیات، تجارت، سفر اور سیاحت اور مہمان نوازی جیسے مختلف شعبوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی حیثیت اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ مقامی کارکن ہم پیش آورانہ طور پر مضبوط باصلاحیت اور امارات میں تمام جابز گروپس میں تنخواہوں میں بھی پانچ سے دس فیصد کے درمیان اضافہ ہو رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ بات قبول کرنا ہوگی کہ ان ممالک کی نسبت ہم بہت پیچھے ہیں تعلیمی نظام میں بہتری شاید ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں گجامالہ جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا پانچوں بڑا شہر ہے سنتی لحاظ سے گنجاب کا تیسرا بڑا شہر ہے ملک کی جی ڈی پی میں پانچ فیصد کا حصہ دار ہے ایک آج چھوٹے موٹے کیمپس تو موجود ہیں مگر کوئی بقاعدہ یونیورسٹی ہی موجود نہیں اور یہ پنجاب جیسے صوبے کی بات ہے دوسرے صوبوں کے اسلام میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس چیز کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے اور جو طالب علم تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے روزگار کا حصول اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ صرف پچھلے سال کے دوران آٹھ لاکھ سے زائد پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اسے کہتے ہیں برینڈرین کہ ذہین لوگوں کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا اور وہ ملک کیا خاک ترقی کرے گا جہاں برینڈرین کا سلسلہ ہی نہ رکھا رہا ہو اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے ملک میں جا کر کوئی بہت اچھی نوکریاں نہیں ملیں وہ مزدوریاں کہہ رہے ہیں اور یہ لمحہ فکری ہے ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا تعلیم اور تعلیمی نظام بہتر کیے بغیر ہم کبھی بھی ترقی کے راہ پر غامسن نہیں ہو سکتے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بان